جیما تیز دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آج میں آپ سبھی کے لئے ماتا لکشمی کا ایک وشیش منتر لے کر آئے ہوں جو اپنے آپ میں کافی شکتی صالی منتر ہے خاص کر دھن سمبندی سمسیہوں کو دور کرنے میں یہ ہے کافی شکتی صالی مانا جاتا ہے کیونکہ جب آپ اس منتر کا جاپ اپنے جیون میں کرتے ہیں تو آپ کی جیون میں آ رہی ہر پرکار کی دھن سمبندی باداؤں کا ماتا لکشمی ناش کرتی ہے ان کی کرپا پرابت ہوتی ہے اور آپ کے جیون میں دھن سمبندی باداؤں کی بردی ہوتی ہے آپ کی منوکامنائی پون ہوتی ہے اور آپ کے جیون میں خوشیاں آتی ہیں تو اس منتر کی پوجہ رہا دنہ کیسے کرنی ہے کیسے اس منتر کا جاپ کرنا ہے تو جان لیتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے آپ اس منتر کا جاپ کبھی بھی کر سکتے ہیں شکروبار کے دن سے کبھی بھی آپ اس منتر کی شروعات کر سکتے ہیں اور آپ اکیس دن تک کا اس منتر کی اکیس مالہ کم سے کم کریں اگر آپ زیادہ ادکتم کرنا چاہتے ہیں تو ایک سوٹ مالا کر سکتے ہیں اور وہ کمل گٹے کی مالا پر کر سکتے ہیں یا پھر اس فٹک کی مالا پر بھی آپ کر سکتے ہیں چندن کی مالا پر بھی آپ اس منتر کا جاب کر سکتے ہیں تو تینوں میں سے کسی بھی مالا پر آپ اس منتر کا جاب کر سکتے ہیں لیکن اگر میں بتاؤں کہ آپ کو نوراتر میں کس پرکار اس منتر کا جاب کرنا ہے تو دس فروری سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے دس فروری سے نوراتر شروع ہونے والے ہیں گپت نوراترے تو اس میں آپ اس منتر کی سادنے کے شروعات کریں آپ اس سادنے کو صبح کے سامنے کر سکتے ہیں سام کے سامنے کر سکتے ہیں اگر سام کے سامنے کرنا چاہتے ہیں اور وشیش منوگامنا کے ساتھ وشیش علاہ پرابط کرنے کے لئے تو نو بجے کے بعد اس سادنے کی شروعات کریں نو بجے کے بعد دس بجے کے بعد اس سادنے کی شروعات کرنے ہیں اور آپ کو کرنا کیا ہے جہاں پر بھی آپ سادنہ کریں گے وہ اسطان بلکل سوچ ہونا چاہیے صاف سترہ ہونا چاہیے اور آپ اس فٹی کی معلہ پر کریں گے ٹھیک ہے نا یا پھر کمل گٹے کی معلہ پر بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور اس کے بعد اس اسطان کو صد پوتر کر لیں اور اس اسطان کا دھیان لیکھے کہ اس کمرے میں جب تک آپ کی سادنہ چلے گی تو اس کمرے میں کوئی بھی نیا آئے خاص کر اشود ہو کر نہ آئے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد وہاں پر صافہیادی کریں کہ وہاں پر ایک وجوٹ لگا لینا ہے اس پر گلابی بسر بھی چھا لینا ہے یا لال بسر بھی چھا لینا ہے اس پر ماتا کی پرتیمہ استعبت کرنی سب سے پہلے آپ کو ماتا کے سامنے گھی کا ایک دیپک جلانا ہے اور آپ کو ان کو اس پر سمرپت کرنے ہے لال کلائے کے اس کے بعد آپ کو ان کو مٹھائی آدھی سمرپت کرنے ہے دودھ کی بنیوی مٹھائی ماتا کو پرنام کرنا ہے اور آپ کو سنکلپ لینا ہے جب آپ کا سنکلپ ہو جاتا ہے جیسے آپ نے سنکلپ لیا ہے آپ کو 21 مالا کرنی ہے روجانہ یا پھر 108 مالا کرنی ہے اپنی سامرتی انصار آپ کو جاب کرنا ہے یا پھر آپ نے سوالاک کا سنکلپ لیا ہے تو پھر آپ کو نوراترو کے اندر ہی سوالاک جب پورا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو گانیش بھگوان جی کی ایک مالا کرنی ہے جب آپ جاب کریں گے اس کے بعد آپ کو بھہرو جی کے اور آپ کو گروہ منتر کا جاپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو بھگوان وشنو جی کے ایک منتر کوئی بھی منتر ہو سکتا ہے بھگوان وشنو جی کا اوم نارانائے نمہ اس منتر کا بھی آپ جاپ کر سکتے ہیں یا پھر اوم وشنوے نمہ اس منتر کا بھی آپ جاپ کر سکتے ہیں ایک مالا جاپ کرنا ہے کبل اور جیسا کہ آپ نے سنکر پہ لیا ہے یا اکیس مال آپ کرنا چاہتے ہیں ایک سوارٹ مالا کرنی ہے تو آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو ماتھا لکشمی کا مندر ہوتا ہے سکین پر بھی میں ڈال دوں گا اس مندر کا آپ کو جاب کرنا ہے اور آپ کو نورات رو کے اندر آپ کو اپنا جاب پونڈ کر لینا ہے جب آپ کا جاب پونڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ہون کرنا ہے 108 آوتیوں سے 108 آوتی سے زیادہ اگر کرنے کی شاملتی ہیں تو آپ کو 108 آوتیوں کا ہون کرنا ہے گھی لونگ کالی میرچ اور آپ کو گلاب کی پنکھوڑیاں اس میں ملا دینی ہیں اگر کمل کی پنکھوڑیاں آپ کو اپلپت ہو جائیں تو آپ کو کمل کی پنکھوڑیاں اس کے اندر ملا لینی ہیں اس کے اندر تھوڑا شید ملا لیجئے تھوڑا سے شید ملا نہ ہے اس پرکار آپ کی وحثہ مغرب پونڈ ہو جاتی ہے کھی میں ملا کر آپ کو یہ ہے سبی چیزیں تب آپ کو ہون کر دینا ہے جتنا بھی آپ کو آوتی کرنے ہیں اگر آپ چاہئے 108 کرنا ہے تو 108 کیجئے اگر آپ 1008 کرنا چاہئے تو 108 کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چیونے میں آر اے دھن سمبندی باداؤں کا ناش ہو رہا ہے اور آپ کے چیونے میں دھن سمبندی جو مارک ہے وہے کھل رہے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے وہے آپ کی جو بھی لگ جائے گی سمنتر کے جاب سے اور آپ کہیں نہ کہیں سے کسی بھی پرکار آپ کے پاس دھن آتا رہے گا ٹھیک ہے نا آپ کے جو بھی مارک بند ہے دھن سمبندی وہے کھل جائیں گے اس کے بعد آپ کو جیسے آپ کا جاب سماپت ہو جائے اس کے بعد بہت جاب کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ ہے گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے آپ کو سادنہ پونڈ کرنے کے بعد بھی اس منتر کی رو جانا گیارہ مالہ کرتے رہنا ہے اور آپ اس منتر کی جائے سے جیسے گیارہ مالہ کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں دھن سمبندی باداؤں ہے کسی بھی پرکار کی دھن سمبندی باداؤں ہے کبھی بھی نہیں آئے گا اور ماتلکشمی کرپہ آپ کے اوپر بنی رہے گی اور کیسے لگی آپ کو یہ ہے ویڈیو آپ کمنٹ کریں